اسلام علیکم کیا حال چالیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے احسانیاں پیدا کریں آج میں بنانے لگی ہوں سرسوں کا ساگ اس کے لئے میں نے یہ ایک کلو پالک کاٹ لیا اور ساتھ یہ بیچ میں باتھو بھی کاٹ لیا ایک پاؤ تھا ایک پاؤ کہہ لیں یا وہ گھٹی کے حساب سے ملتا ہے نا ایک گھٹی تھی اور یہ ساگ دو کلو ہے اسے میں نے کاٹ کے اچھی طرح دھو کے وائل ہونے کے لئے رکھا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ پالک اور باتھو اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے چھوٹی میری ویڈیو ہوتی ہے پوری دیکھا کریں پھر پتا چلے گا میں اس میں اور کیا کیا ایڈ کر رہی ہوں اور کس طریقے سے اسے میں پکا رہی ہوں اور اینڈ میں میں اسے تڑکا کیسے بکاؤں گی ساتھ میں بناوں گی مکعی کی روٹی یہ میں نے لسن لی ہے پوری جو لسن کی تو ہوتی ہے وہ ساری چھیل لی ہے یہ سبز مرچے لی ہیں انہیں میں اس میں شیکر میں ڈال کے شیک کر لوں گی مرچیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تیکھی ہیں یا نہیں ہیں تو اسی صاحب سے پھر بندہ کم زیادہ کر لیتا ہے یہ ساغ ہمارا پک رہا ہے اور یہ پانی خوشک ہونے تک اور گرنے تک پکتا رہے گا پھر اس کے بعد اس کو لگے گا گھوٹا اگر وہ لیکٹرک ہے تو اسے لگا لیں نہیں ہے تو پھر لکڑی والا جو گھوٹا ہوتا ہے اسے لگائیں گے یہ اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالے اور اب میں یہ مرچیں ڈالوں گی رسن ڈالوں گی اور اسے شیک کر لوں گی گھون 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 آپ کو دکھاؤں گی نہیں پھر آواز نہیں آتی پہلے ہی میری آواز لوگوں کو کم لگتی ہے چیلنجی اب میں شیک کر کے اس میں ڈالتے بھی آپ کو دکھاؤں گی چیلنجی یہ پیس لی ہے اور اب میں یہ اس میں سارا ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے انہیں چیک کیا تھا یہ اتنی تیکھی مرچیں نہیں ہیں اس لیے میں نے ساری ڈال دی ہیں جو پہلے آتی تھی نا کچھ دن پہلے وہ بہت ہی تیکھی مرچیں تھی اب اسے بے فکر ہو کے پکنے دیں اپنی مرضی سے بلکل سلو نہ ہو فلیم سلو سے تھوڑی زیادہ ہو نہ ہی یہ دھائی پہ ہو جتنا زیادہ یہ پکے گا اتنا زیادہ یہ اچھا مزے کا بھی بنے گا اور اسے گھوٹنا بھی احسان ہو جائے گا یہ جساک کا پانی ہو گیا خوشک اس میں میں نے ڈالا مکئی کاٹا تقریباً ایک پیالی اور اب میں اس کو لگاؤں گی گھوٹا اچھی طرح اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اسے تڑکا کیسے لگانے آپ نے ساری ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر اینڈ میں دیکھنے کہ ساگ کو میں کیسے تڑکا لگاتی ہوں جی جناب تو یہ ہو گیا ہے ساگ ریڈی اس کو گھوٹا لگا لیا اچھی طرح اور یہ دیکھیں گھوٹا لگایا کس سے مدانی سے گھوٹنا لبیا نہیں تھے پھر میں کہا چا لگتو ہی گھوٹا باند جا یہ ایک چھوٹا پیاز میں نے اس طرح سلائس کر کے ڈال لیا تڑکے کے لیے ساگ کے تو اگر آپ ہرا پیاز ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو براؤن نہیں کرنا بلکل سوتے کرنا کچھ لوگ لسن کا تڑکا لگاتے ہیں کچھ کس کا میں یہ ادرک کا لگاتی ہوں اور ادرک بھی تھوڑا زیادہ اب یہ جتنا ساگ بنا ہے اس میں سے جتنا مجھے چاہیے جو ہم نے اب اس وقت کھانا ہے اتنے کو میں صرف تڑکا لگاؤں گی باقی میں بغیر تڑکے کے فریز کروں گے یہ پیاز نے اپنی شکل سوڑی سی بدل دی ہے بلکل ہلکا سا چھینٹا دیں گے یہ میں تڑکتے ہوئے انہیں تکلیف نہیں ہوں چھینٹا دیتے ہیں تو بس چھوڑ میں چاہتے ہیں یہ سارا گھرت میں اس میں ڈالوں گی ڈالوں گی اور ڈال دیا چھینٹا دیا اب اس کو ہزکا سا پکاؤں گی اور پھر میں اس میں ساگ ایک کر کے اسے اسی طرح ہوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے ایک بہت جتنا ساگ ڈال لیا اسے ایک دو منٹ ڈھون کے چلا بند کر دوں گی جب کھانے لگیں گے کھانا لگے گا سا سب اسے دوبارہ گرم کریں گے مکھن ڈالیں گے اور ساک کو کھائیں گے انجوائے کریں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ویڈیو کو دیکھا کریں چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے احسان رسپیز بتاتی ہوں فیڈبیک بھی دیا کریں یہ ہمارا ساگ ریڈی ہے ملتے ہیں ایک اور رسپی کے ساتھ ملتے ہیں 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 موسیقی